بسم اللہ الرحمن الرحیم کپڑے پر اگر چائے گر جائے تو فوراں اس پر نمک چھڑکتے داگ نہیں پڑے گا دوب سے سیاہ ہو جائے رنگ تو کھیرے کا رس چہرے پر ملیں چہرے کی سیاہی کو دور کرنے کیلئے تازہ دہی چہرے پر ملیں اگر کسی کو شوکر ہو جائے تو اس لحسن زیادہ مقدار مکھلائیں بنے ہوئے کالے چنے شوکر کے مرض میں بے حد مفید ہوتے ہیں قبض دور کرنے کے لئے پانچ یا سات اکھ روٹ کھائیں مالٹا کھانے یا اس کا رس پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے نیند نہ آئے تو سونے سے پہلے فروٹ چاٹ کھائیں یعنی نیند نہ آنے کی شکایت کو رفع کرتے گی اور آپ کو نیند بہت جلد آ جائے گی بے خوابی کی شکایت دور کرنے کے لئے سرخ ٹوماتر پر چینی چھڑک کر کھائیں اگر آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے تو آڑو کھائیں رات کو سونے سے پہلے دودھ پینا مفید ہے اس سے نیند بہت اچھی آتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اگر دودھ میں حلدی شملکہ کے پی جائے تو یہ بڑھتے ہی عمر کے اثرات کو کم کر دیتا ہے جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں ان کی چربی کم ہونے لگتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے ایک گلاس کاجر کا جوس پینے سے دودھ بڑھانے کیلئے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال رکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں کوئی بھی محنت اور مشکت والا کام شروع کرنے سے پہلے زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لو آپ کو اس سے تھکاوت نہیں ہوگی درودھ شریف پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے ہارموں نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں سورہ مزمل کی فجر کی نماز کے بعد تلاوت کیا کرو تمام مشکلات خل ہو جائیں گی پانی کے کم استعمال سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں پیشاب کا انفیکشن ہونے کی صورت میں فالسے کا جوس پی لیں یہ بہت تھنڈا ہوتا ہے بڑھاپے کو دور بگانا ہے تو روٹی کھانے کے بعد تھوڑے سے کاجو موں میں ڈال لیا کرو بڑھاپا باگ جائے گا اور جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے آپ کے بدن کو طاقت ملے گی شام کے وقت گرم پانے سے نہانے سے گرمی دانیں ختم ہو جاتے ہیں مچھلی کو بھوٹ کر کھانے سے بانپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے جو رات کو دودھ پیتا ہے اس کے دان جلدی خراب نہیں ہوتے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں گرمی دو پر سند آئے تو چلائک زیر